سفر کریں مگر احتیاط سے دوسرے شہروں میں کام کرنے والے عید اپنے ابائی علاقوں میں کریں گے منجاب حکومت کا قرد سے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ بس اور بیگنوں میں جراسیم کچھ سپری کرنے اور قرائے کم کرنے کا حکم دیا گیا مسافروں کے احتیاطی تدبیر اپنانے کی ہدایت کی گئے تین روزہ لوگ ڈاؤن کے آخری روز جنہوں بھی پنجاب بھر میں ایک ال سے بڑے چھوٹے تمام کاروباری براکس کھل جائیں گے شاپنگ مالز، مارکیٹیں اور بازار صبح سے شام پانچ بجے تک کھلی رہیں گے خریداروں اور دکانداروں کو ماسک اور گلوز پہننے کی ہدایت تادر برادری تیشدہ ایس اوپیس پر عمل کرے کلاورزی پر سخت ایکشن ہوگا ترجمان وزیراعلا پنجاب ندیم قریشی کی افتگو کہتے ہیں زیادہ دیو تک لوگ ڈاؤن نہیں رکھ سکتے تھے حکومت کسی لیے سمارڈ لوگ ڈاؤن کی طرف گئی آہستہ آہستہ لوگ ڈاؤن میں مزید نرمی ہوگی لئیہ کرونا فریز جلاق قرار دیا گیا ڈی سی نے تصدیل کر دی لئیہ کوٹلا حادی شاہ کے مکیروں نے کرونا کو چھت کر دیا تمام مریض سہتیہ تیرہ مریض تندرس ہونے پر سیل شدہ علاقے کو کھول دیا گیا گورنمنٹ ٹیکنالوجی کا کالج لئیہ کے انجینئر کا بڑا کارنام ہے انجینئر پرویس دورانی نے اپنی مدد آپ کے تحت میاری ایس اوپیس کے مطابق گنٹی لیٹر تیار کر دیا گنٹی لیٹر کو ریسکی اور میڈیکل اپ کے افراد نے بہترین کرا دے دیا باہر سیام کے آخری ایشو میں آٹک کے بہران کا خدشہ متعانبار میں فلور میلز بند کر دی گئی میمبر فلور میلز اسوسییشن محمد بلال نے کہا کہ قومت نے گندم دینے کا سرکاری کوٹا بند کیا پندرہ سو روپے من گندم خرید کر آٹھ سو پانچ روپے میں بیس کلو تھیلہ نہیں بیش شکتے مطالبات کی منظوری تک ہر تاز جاری رکھنے کا اعلان پنجاب فلور میلز اسوسییشن کا پیل سے اطال پر جانے کا اعلان رحیم یار خان فلور میلز اسوسییشن نے فیصلے کا قائم مقدم کیا سردر محمد خان دورانی نے کہا کہ میلز میں جب گندم ہی نہیں ہوگی تو آٹا کہاں سے آئے گا زخیران دوز فلور میلز نہیں پرائیوٹ سیکٹر ہے اون کس کروٹ بیٹھے گا فلور میلز اسوسییشن کی دانیب سے فلور میلز بند کرنے کا اعلان سیکٹر چیف انجاب نے تمام فلور میلز مالکان کو لہور طلب کر لیا مل مالکان ملاقات میں اپنے مطالبات فیش کریں گے آئندہ کلاحہ عمل جل تہہ کیا جائے گا ملتان میں ٹی ڈی دل کاملہ جھوگ وینس موزہ سامبھل اور بند موسن میں عام کے باغات اور پسلے متاثر کسانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تین دبے بجاہ کا ٹی ڈی دل کو اٹھانے کے لئے گماد شروع کر دی موسیقی بیروالہ میں ٹی ڈی دل کی یلگار گلیوں چوراہوں اور گھروں پر ٹی ڈی دل کی پرواز سے علاقہ مکینوں کی شور کر کے ٹی ڈی دل کو بھگارم کی کوشش زلیں انتظامیوں سے ٹی ڈی دل کے تدارک کا مطالبہ موسیقی 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 اپنی موسیقی موسیقی بہاولپور میں مرگی کی قیمتوں کو پر لگ گئے رمضان سے قبل 150 روپے ملنے والا چکن 260 روپے کلو تک جا پہنچا دکان پر گوشت کی پہنچ 280 روپے فی کلو میں پڑتی ہے سستہ کیسے بیچے دکاندار اور شہری دونوں پریشا موسیقی ملتان میں ناجائز منافع خوروں کی شامت آگے چوبیس گھنڈوں کے دوران دس منافع خور کی رفتار ایک لایت سے زائد کا جرمانہ مینک میں حیث بہاولپور کی رہائش گاؤں پر کون کون کابس کمیشنر بہاولپور نے ڈیوی گن ورڈ سے ڈیٹا طلب کر لیا تمام ڈیوٹی کمیشنرز کو رہائش گاؤں بارے جلد مکمل قواہ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئے احمد پر شرکیہ میں ٹائگر فورس کے تقریبے حل برداری ڈیوی گن ورڈ پر بہاولپور شعزب سعید نے جوانوں سے حل پریا کہا فورس خدمت کے جذبے سے تھرشار ہیں نوجوان متاثر افراد کی مدد کر کے بہتری مثال قائم کریں گے جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوش نے ملک میں قبل از وقت انتغابات کروانے کا مطالبہ کیا کہتے ہیں عمران خان کو مینج کر کے اقتدار میں لائے آگیا لیکن وہ ہر محاصل پر ناکام ہو چکے ہیں بلدیاتی نغابات سمیت ملک میں جلد نئے انتغابات کروائے جائے وفاق نے بھی اور صوبوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اصل ضرورت تو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق نئے صوبے بننے چاہیے نئے انتظامی یونٹ بننے چاہیے اور عوام کے مسائل کا حل تلاش کیا جانا چاہیے سرائکستان صوبے کے لیے عوام اپنا ساتھ دیں پاکستان عوامی راج پارٹی کے چیرمن اور سابق رکن قومی اسیملی جمشید احمد قاندرسلی کی لیاقت پور علاباد آمد کہا سرائکی وسیب کے سیاستدان عوام کے ساتھ مخلص نہیں حکومت نے سرائکی صوبے کے قیام کا وعدہ پورا نہیں کیا تین سو فیصد اضافی کرایا نامت دورمیک میں اقاف ملتان کی عجب منطق پر تاہر برادری سیخ پاپ چیرمن مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خادہ سلیمان صدیقی میدان میں آگئے کہ رائے کم نہ کرنے کی صورت میں احتجات اور دھرنوں کے لیا ملتان مارکٹ کمیٹی کو بالاخر خیال آہی گیا بے ہنگم ٹرافک اور تجاوزات پر کابو پانے کے لیے لاحی عمل تیار سبزی منڈی میں پھڑیے فٹ پات کی بجائے تعمیر کردہ شیٹ میں دکانیں لگائیں گے تو جاوزات اور ٹرافک کنٹرول بارے بھی اہم تیسٹے کیے تاجر برادری کے مسائل کا ازالہ کون کرے گا انجم نے تاجران نیو سعادی کے بعد کے سابق سادر ڈاکٹر عمر فاروق بھی بول پڑے تاجر کو چوبیس گھنٹے دکانیں کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا بیجی خان صدیق آباد کولنی میں سیورج کا مسئلہ حال نہ ہو سکا گندہ پانی گلی اور پلوٹس میں جمع ادھر لودرہ کے علاقہ دھونڈ مسائلستان بن گیا سیورج سسٹم کئی سالہوں سے بند رافتون سے شہری پریشان بیماریاں پھوٹنے لگیں عوام صرف ہے احتجاب عالی حکام سے نوٹس تینے کا مطالبہ خانے وال میں روحی بنا عوام کی آواز عباس نگر مدینہ ٹاؤن جسمت نگر میں سیورج کے مسائل روحی پر خبر نشر ہوتے ہی انتظامیاں کی دوڑے لگ گئیں سیورج لائن ڈالنے کا کام شروع کر دیا گیا سی ٹی ڈی کی بابل پور میں کاربائی حساس مقامات پر حملوں کی متصوبہ بندی کرنے والے چار دہشتگرد مارے گئے تین فرار ہونے میں کامیاب دہشتگردوں کا تعلق کردن تنظیم دائش سے تھا فرار ہونے والے دہشتگردوں کی تلاش یار موٹرویل شجابات انٹرچینج کے قریب اٹھالیس ہزار لیٹر پیٹرل سے بڑا آئل ٹینکر اُلٹ گیا ریسکیو اور موٹرویل کار موقع پر پہنچ گئے ریسکیو کے مطابق حادثہ آئل ٹینکر جوائیور کو نین آنے کے باعث پیش آیا ڈی پیو محمد علی وسیم کا پولیس لائن خانوال کا دورہ سفائی سترائی اور پولیس ملاثمین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا کہہ پولیس اہلکاروں کی صحت بہتر ہوگی تو ڈیوٹی بہتر انداز میں سر انجام دیں گے دیاکت پر میں شیخ برادری کا پولیس چاکیت جنکر کے خلاف احتجار مظاہرینی آتوں میں پلیک کارٹس اٹھا کر ریالی بھی ریکالیم پولیس پر اعتراف کردہ چوروں کو چھوڑنے کے الزام ایسے چکانہ شیدانی نے کہا کہ معاملے پر انکوائری سٹینڈ کر دی نائنصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی جانپور میں گیارہ ماہ سے تنخواہر نہ ملنے پر وارٹر فیلٹریشن پلول آزمین کے احتجار سیٹی کے تمام فیلٹریشن پلانٹس کو تعلی لگا کر بند کر دیا گیا مظاہرینی نے کہا کہ گھروں میں فاکے پڑھ سکے ہیں اب تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا عالی حکام نوٹس لے پیہ کے داروں کی عدم دلچسپی ملتان شاہ شمس پار کا ٹینڈر منسوخ ہو گیا پی جی پی اچے کمر زمان کی اثر نے کہا کہ پیپرہ رورز کے مطابق تمام کاربائی عمل میں لائی جائے گی پی اچے کے تمام ٹینڈر کی شفافیت کو یقینی بنائیں گے کہرور پکہ میں فیڈریشن آف جسٹر سکورز کے رہنماؤں کا ہنگامی جلاس جسے عیل بھر کے پیپ سکورز کے سربراہار نے شرکت کی موجودہ کٹوٹیوں اور حکومتی پالیسی پر تحفظات کے اظہار کیا حکومت سے پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا سادی کے بعد چک نمبر سینتیس انپی ماتشکہ کے مقین تحال حکومتی امداد کے منتظر راشن نہ ملنے سے گھروں میں فاکوں کے ڈیرے اہل علاقہ اس طرح پر احتجاد کہتے ہیں زیراسم عمران خان دور دراز کے علاقوں میں اپنے نمائنے بھیجے اور ہماری غربت دیکھے ملتان کی باہمت خاتون جرائیور لوگڈان کے بعد صدیت متاثر رنٹے کار کے بندیش اور پولیس کاربائی کے خوف سے سواری ملنا محال بیوہ خاتون جرائیور کے لیے کمبے کی کفالت مشکل متاثرہ خاتون کسی نصیحہ کے منتظر مشکل گھڑی میں امداد کے لیے آئرس ویلپر فاؤنڈیشن بھی میدان میں آگئی بہاولنگر میں سوشل ویلپیر کے استراکتے راشن تقسیم ادھر الخدمت پانڈیشن بہاولنگر پریس کلپ بھی پیش پیش اخبار فروش ورکرز میں عید راشن تقسیم کرونا کے خلاب کام کرنے والے پرنٹ لائن سولجرز کو سلام رحیم دارکان میں مجدوروں کا ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو خرادے تحسین بیلجیم چوٹ میں سفیج جھنڈا لہرائیہ کہا کہ امید ہے کہ جلد ہی ہمارے وطن سے وائرس ختم ہو جائے گا اور کرونا سے بچوہ کے لیے حکومتی ادائیات پر عمل کریں ٹینس سٹار اساملہ کی ملتان میں میڈیا سے گپتگو کہا کہ کرونا کے باعث پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے کرونا ابھی پھیل رہا ہے عبام کو سبر سے کام لے نہ جائیں موسیقی